ابھی میں ایک ایسے جگہ پر موجود ہے جس کا نام ہے ختم نبوت چوک اور یہ جگہ خانپور اور حریپور کے بیچ میں آتا ہے ویسے تو یہ جگہ جو ہے یہ زلہ حریپور بھی آتی ہے لیکن یہ خانپور روڈ کے اوپر ہی ہے اور یہاں کی جو ایک الگ چیز ہے جو آپ کو میں دکھا رہا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ختم نبوت چوک کے اوپر یہ جو بنایا گیا ہے قرآن کے تصویر سے بنائی گئی ہے تو اس کے اوپر اپنی باریکی سے ہر ذات زبر ایک مدر پر جس طرح ہوتا ہے ویسا ایک بہت پیاری انداز میں نے کہا ہے بہت خوبصورت لکھا گیا ہے یار اس پر بہت زیادہ مہنے کی گیا ہے آج سے تقریباً تین سار پہلے یہاں پر میرا چکر لگایا ہے تو کی جگہ پر کام جاری تھا اور آج جب میں نے گزرا ہوں یہاں سے تو پہلے بنا کچھ تائم ہو چکا ہے لیکن میرا چکر آج لگا ہے دیان میرا کیا ہے تو میں نے کہا یار یہ کیا ایک الگ چیز ہے بہت زیادہ نظر آگیا ہے یہ روڈی سیٹ پہ ہانپور کی طرف ہے اور اس سیٹ پہ ہریپور کی طرف ہے یہاں پہ ہے یہ ہریپور رنگ روڈ ہے اور ماشاءاللہ اب اندازہ نہیں لگایا سکتے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ سامنے سے لیکن یہ وہ بھی دیکھ لیتے راستہ کی طرح سے یہاں سے ہے یہاں پہ بقاعدہ بیٹنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے اور یہاں پہ چک کریں یہاں پہ پتر کی سنداز سے لگائے گئے ہیں نکلتے نہیں سارے وہ چھوڑے پتر لگائے گئے یہاں پہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لگائیں گے یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ جس نے کنسٹرکشن کیا ہے مسٹر اکبر ایوب خان ایکس منسٹر ایم پی اے پی کے فورٹی اور مسٹر یوسف ایوب خان اچھا یہ ان کا کام ہے لیکن اس کی خوبصورتی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کل ہوا اللہ ہوا حد اللہ اسمت لامیالت و لامیالت و لامیالت و لامیالت و لامیالک اللہ خوفان احاد کیا ڈیزائن ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک ایک زواد زبر حریکیوز پرفیکٹ بنائی گئی ہے یہ اس کے اوپر پہلے جاتے میں سیمنٹ لگایا گیا ہے اس کے بعد اس میں سے ایکسر چیز کاٹی گئی اور ایک لکھائی جیسی شیف بھی دے دی گئی ہے آپ منظر آرہا ہے یہ کلم سے نہیں لکھا گیا یہ بلکہ بقاعدہ سیمنٹ سے ایک اور چیز کی لکھائی ہے یہ چار صورتے اس پر لکھی ہوئی ہیں ایک دو تین اور وہ چار چار صورتے یہ چیز مجھے بہت ایک الگ چیز لگی تو میں نے کہا یار آپ کوئی بتا دیتا ہوں آپ نے آتے جاتے اس کو دیکھا ہی ہوگا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے کیونکہ یہ کلم والی لکھائی نہیں ہے تو اس کے لئے کافی محنت دے رہے پہلے اس کو مسالہ لگا اس کو اوپر پھر لکھائی وغیرہ کرو مطلب کہ پہلے اس کو بقاعدہ شیپ دی دی گئی ہے پلسطر سے اس کے بعد اس کے اوپر وہ جو ایکسٹر جو پہلے سے لکھا ہوا در صور پر صرف کلم پیرا گیا ہے مطلب کہ اتنا آسانی سے نہیں ہے لیکن جتنی اس پر میں نے تو اتنا ہی خوبصورت نظر آتا ہے اس روڑ پر آپ آئیں گے آپ کی نظریں خود اس کو تلاش کرے گی کینشتی چلی جائے گی